اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سے گزارش کی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وہ تمام ویڈیوز مل سکیں بروقت جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے نئے نئے ویڈیوز لے کے آتے ہیں جن میں معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں دل جس پہجیب ہوتی ہیں اور وہ ویڈیوز جو آپ نے اس سے پہلے شاید کبھی وہ ویڈیوز نہ دیکھی ہوں یا وہ معلومات جو کبھی آپ تک نہ پہنچ سکی ہوں تو آج ہم آپ کو لے کے جلتے ہیں احرام مصر کے بارے میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ احرام مصر کیوں بنے کب بنے کیسے بنے اور ان کی کہانی کیا ہے تو اس حوالے سے کیا احرام مصر کی تعمیر کا معمہ حل ہو گیا ہے یا نہیں ہم آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے احرام مصر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک ممکنہ طریقے کا سراغ لگا لیا ہے احرام مصر انسان کی بنائی ہوئی عظیم تعمیرات کا ایک ایسا لا زوال نمونہ ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو ان عظیم ہنرمندوں کی یاد دلاتا ہے جو شاید پر اسرار قوت کے مالک تو نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے مصر کے ریگستان میں کاری گری کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی تعمیر ساخت اور ترتیب پر آج بھی دنیا حیران ہے مائنینیا سارے قدیمہ کے مطابق مصر میں اب تک کل ایک سو اٹیس احرام دریافت کیے گئے ہیں جنہوں نے اندازن دو ہزار چھ سو تیس قبل از مسیح پرانہ بتایا جاتا ہے البتہ کائرہ سے باہر غزہ کے مقام پر موجود تین احراموں جن کے نام ہیں خوفو خافرہ اور مینکاور کا شمار دنیا کے قدیم اجابات میں ہوتا ہے جن میں سے سب سے بڑا احرام خوفو یا بادشاہ چوپس کا ہے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ان قدیم مخروطی میناروں کو فراغہ مصر نے اپنے مقبروں کے لیے تعمیر کروایا تھا اس لیے ہر فراؤن کہلانے والے سلاتین نے اپنی ممی کو محفوظ رکھنے کے لیے الادہ احرام تعمیر کروای کہا جاتا ہے کہ یہ احرام مصریوں کے اس عقیدہ کے نتیجے میں وجود میں آئے کہ اگر مرنے کے بعد مرنے والے کا جسم محفوظ رہے تو وہ دوسری زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے اس لیے ان احرام کی دیواروں پر سلاتین مصر کے لیے آخرت کے سفر میں آسانی اور درجات کی بلندی کے نظریے سے تصویر نقش کی گئی ہیں ان احراموں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کی ایٹیں ناقابل یقین حد تک وزنی اور بڑی ہیں احرام مصر کی بنیاد اگرچہ مربع شکل میں ہے لیکن اس کے پہلو تکون اور یہ تکونیں اونچی پر پہنچ کر ایک نکتے پر مل جاتی ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ احرام مصر کی تعمیر کے لیے لاکھوں مزدونوں سے کام لیا گیا تھا تاہم ایسے ٹھوس شوائد موجود نہیں ہیں جن کے نتیجے میں یقین سے کہا جا سکے کہ احرام مصر کی تعمیر میں مزدونوں کی بہت بڑی تعداد کو معمور کیا گیا تھا صدیوں سے مائرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مصر کی ہنرمندو نے دو اشریہ پانچ ٹن تک وزنی پتھروں کو احرام مصر کی تعمیراتی حصے تک پہنچانے کے لیے آخر کون سا طریقہ استعمال کیا ہوگا حالی میں ایمسٹرڈیم یونیورسٹی سے وابستہ سائنس دانوں کے ایک ٹیم نے اعلان کیا کہ انہوں نے احرام مصر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک ممکنہ طریقے کا سراغ لگا لیا ہے جس کا جواب بہت آسانی سے یعنی گیلی ریت کے حوالے سے کہا جاتا ہے مائرین نے کہا ہے کہ احرام مصر کی تعمیر کے لیے قدیم مصریوں کو ریگستان میں بھاری پتھر اور بڑے مجسموں کی نکل و حرکت کرنی پڑی ہوگی اس لیے انہوں نے بھی اس طریقے کے نکل کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے لکڑی کے چھکڑے پر وزنی اینٹیں رکھنے کے بعد اسے ریت پر کھینچا جا سکتا ہے ایک لیبالٹی ٹیسٹ کے دوران یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مصری ہنرمندوں شاید چھکڑے کے آگے آگے سہرا کی ریت کو گیلا کرتے جاتے تھے جس سے گیلی ریت پر وزنی چھکڑا کھینچا جاتا تھا اور اس کے بعد اس طرح چھکڑا گیلی ریت پر بہت آسانی سے پسلتا ہے نیدر لینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے اپنے دلیل میں کہا ہے کہ کیونکہ اس طرح کی گیلی ریت سے چھکڑا گسیٹنے سے اس کے سامنے ریت کے ڈیر جمع نہیں ہوتے جیسا کہ خوشک ریت پر گسیٹنے کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کی وضاحت کے لیے طبیعات کے مہارین نے ایک لیبارٹری وین برداری کے استعمال کا چھکڑا تیار کیا ہے جسے مخصوص حد تک گیلی ریت پر وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے محققین نے اس تجربے کے دوران ریت پر پانی سے صحیح مقدار میں کھینچنے کی مطلوبہ طاقت اور دونہ کا تعین کیا ہے زمین کے سختی جانچنے کے لیے انہوں نے روپیا میں ہوا مایا پاؤ ناپنے کا عالی استعمال کیا جس سے معلوم ہوا کہ گلی ریت پر چھکڑا کھینچنے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت تھی اور اس حوالے سے سائنسی جریدے فیزیکل ریبیو لیٹرز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ریت پر نمی کی صحیح مقدار کھینچنے کی مطلوبہ طاقت کو آدھا کر دیتی ہے ٹیم نے کہا ہے کہ ریت میں پانی کی صحیح مقدار کی موجودگی سے گلے سہرہ کی زمین خوشک ریت کے مقابلے میں دگمی سخت ہو جاتی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بات کا یقین ہے کہ مصری غلام اس طریقہ کار سے بخوبی آگا تھے ان مقبروں سے ملنے والی کریم تصویر پر بھی مزدوروں کی جانب سے پتھروں اور مجسموں کو کھینچنے کے دوران چھکڑے کے آگے کھڑا شخص ریت گیلی کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے تو اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ ریت گیلی کر کے اور پانی لگا کر اس طرح سے یہ جو احرام ہیں یہ تعمیر کیے گئے ہیں اور اتنے بڑے احرام کی جو ایٹیں ہیں اتنی وزنی ایٹیں وہ اوپر اجائی تک پہنچانا مشکل تھا اور جس سے یہ طریقہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ احرام تعمیر کیے گئے آپ کا ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں سے بھی شہر کیجئے گا اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ